موسیقی موسیقی دوستو اب میں آگئی ہوں نہا کر کے اور کہیں جانے کے لیے میں ریڈی ہو رہی ہوں اور اسی کے لیے اپنا بال بگرہ بان لی اور یہاں پر اپنا بال کو اچھی طرح سے کر لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گی اپنی بانارسی ساری کا کلیکشن کی میرے پاس کتنی بانارسی ساری ہے تو آپ لوگ بلوگ میں بنے رہے ہیں اور بہت ہی سندر سندر بانارسی ساری دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ چلیے بلوگ کا انجوائی کریے موسیقی موسکر دوستو رادے رادے جائے سری کریشنا اور ابھی بج گیا ہے 11 بج کے 20 منٹ ہو چکا ہے اور ابھی سے میں بلوگ سٹارٹ کی ہوں صبح سے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا بلوگ سٹارٹ کرنے کا اور صبح سے میں نہائی بھی نہیں تھی اور بچے لوگ کا ٹپن وغیرہ بنانا تھا انہیں سکول بھیجنا تھا تو میں بہت ہی بیجی تھی صبح میں اور ابھی میرا سارا کام ہو چکا ہے صبح کا کلیننگ اور کپڑا وغیرہ دھو کر کے نہا کر کے آ گئی ہوں اور آج مجھے پوجا نہیں کرنا تھا تو اس لیے میں پوجا نہیں کیا ہوں اور گھر میں آج کوئی پوجا نہیں کیا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا پوجا کرنے کے لیے آج میرا من اس بات کو لے کر بھی تھوڑا دکھی ہے کیونکہ گھر میں میں ڈیلی پوجا پٹ کرتی تھی کانا جی کا سیوہ ہوتا تھا آج میں مانسک روپ سے ان کا پوجا کر لی ہوں لیکن اچھا فیل نہیں ہو رہا ہے اور میرے ہس بینڈ ان کو اٹھا کر کے اور بیٹھا دیئے بس پانی وغیرہ رکھ کر کے وہ چلے گئے ہیں آئے ایک دھوپ اگر وطی جلا دیئے تھے اور ابھی میں آئی ہوں اپنا روم میں تیار ہوئی ہوں اور آج مجھے تھوڑا مارکٹ جانا ہے کچھ سمال لانے کے لیے اور میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں سیئر کرنے کے لیے کہ میرے پاس کتنی بنارسی ساڑی ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس بنارسی ساڑی کتنا ہے اور دیکھئے کتنا سندر بنارسی ساڑی ہے اور بہت دنوں سے رکھا رکھا یہ خراب ہو رہا ہے تو چلیے میں دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ رانی کلر کی بنارسی ساڑی ہے اور اس میں پورا ہیوی برک ہے اور اس کا آچل دیکھئے کتنا سندر ہے اور یہ میری سادی کے ٹائمز کا ساڑی ہے اور یہ سب رکھا ہوا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے بنارسی ساڑی جو ہوتا ہے بس یہ ہیوی ہوتا ہے دو چار بار پہنیے اور اس کے بعد رکھا رکھا یہ خراب ہونے لگتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس ساڑی کا میں کیا کر سکتی ہوں آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور یہ دیکھئے یہ ہے ریڈ گلر کی بنارسی ساڑی یہ دیکھئے اس میں بھی پورا ہیوی برک ہے اور یہ دیکھئے اس کا آچل دیکھئے آچل میں بھی پورا برک کیا ہوا ہے بہت ہی ہی ہیوی ساڑی ہے یہ دیکھئے بہت ہی سندر بہت ہی پیارا ساڑی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بھی میں دو چار بار ہی پہنی ہوں اور اسی طرح رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے میرون کلر کی ساڑی یہ بنارسی ساڑی یہ بھی ہے اس کا دیکھئے سیلور کلر کا اس میں برک کیا ہوا ہے اور اس کا بھی آچل میں ہے سیلور کلر کا برک ہے یہ دیکھئے اس کا آچل یہ ساڑی بہت ہی سندر ہے یہ دیکھئے تین ساڑی میرے پاس ہے بنارسی کا میں ایک ساڑی لے کر کے آئی ہوں یہ دیکھئے لچمی پتی کا ساڑی ہے یہ بھی ریڈ کلر کی ساڑی ہے اور اس کا بلوج ہے ایلو کلر کا اب میں اس کے لیے جا رہی ہوں فال لانے کے لیے اور اس کا بلوج دوں گی ٹیلر کو سیلنے کے لیے یہ دیکھئے آپ لوگ بتائیے یہ ساڑی کیسی لگ رہی ہے مجھے تو یہ ساڑی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی سندر اور ایلو کلر کا بورڈر ہے دیکھئے پورا میں اسی طرح کا ہے پرینٹ اس کا باندھنی پرینٹ ہے اور دیکھئے کیسا لگ رہا ہے ساڑی دیکھتیے اور مجھے تو لگتا ہے سبھی لیڈیس لو کو ریڈ کلر کی ساڑی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جو باندھنی پرینٹ ہے یہ بہت دینوں سے چلا آ رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے آج بھی سبھی کا یہ فیبریٹ ہے باندھنی پرینٹ اور یہ آئے ہیں اپنا گاڑی لینے کے لیے اور یہ کہیں جا رہے ہیں تو وہی یہاں پریچلے گیا اس کے بعد میں گیٹ بند کر رہی ہوں اور آج بہت ہی تیج دھوپ نکلا ہوا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے اور میں یہ ساڑی پہن لی ہوں اور اس کا بلوج میں جو ہائی نیک ہے اس کے قارن اور بھی گرمی لگ رہا ہے بریک فاسٹ میں بھجیا بنائی ہوں بھنڈی کا اور تھوڑا سا آلو ڈال کر کے اور پراتھے بغیرہ بنائی تھی بچوں لوگ کے ٹپن کے لیے تو لوگ کے لیے ٹپن میں دے دی ہوں پراتھا بابو تو کوئی چیز کھاتا نہیں کوئی بھی سبجی نہیں کھاتا ہے نہ بھجیا نہ سبجی تو صرف آلو تھوڑا بہت کھاتا ہے اور ایسے ٹومیٹو کےچپ ایسے ڈال کر کے میں اس کو دے دی ہوں لنچ اور ابھی میرا چاول بن رہا ہے ڈال بن چکا ہے اور میں کھانا بن گیا اور ابھی میں بناؤں گی بیگن کا یہ بولے ہیں بھارتہ بنانے کے لیے بیگن کا جو چکھا ہوتا ہے وہی میں پکا کر کے بھی بناؤں گی اور کیا ہوتا ہے کہ میں ڈیلی سوچتی ہوں کہ جا کر کے تھوڑا سا مارکٹ سے جو سمال لانا ہے لے کر کے آ جاؤں لیکن کام اتنا مطلب کچھ نہ کچھ کام گھر میں لگا ہوا رہتا ہے کہ میں نکل نہیں پاتی ہوں اور مجھ میں بھی آلس ہو جاتا ہے نکلنے میں جیسے لگتا ہے آلس ٹائپ کا تو بس میں جاتی نہیں ہوں کچھ لانے کے لیے اور میرا ساری کا فال لانا ہے بلوج دینا ہے سلنے کے لیے لیکن میں جا نہیں رہی ہوں اور تیار ہو کر کے ہوں لیکن لگ رہا ہے کہ ابھی چابل بنانا ہے ابھی بھرتا بنانا ہے تو میں کیسے جاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی سمال لانا رہتا ہے تو بس میں سوچتے رہا جاتی ہوں گھر میں بیٹے بیٹے باہر نکلنے میں بہت ہی آلس ہو جاتا ہے اور کام بھی رہتا ہے گھر کا بس کام ہی کرتے رہا جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں میں جا پاتی ہوں کی نہیں کل سے سوچ رہی ہوں کہ جا کر کے لے آؤں لیکن لانے ہی پا رہی ہوں چلیے آگے یہاں پر میں جو بنانے جا رہی ہوں بیگن کا بھرتا اسی کے لیے پیاج اور ہرا میرچ کاٹ رہی ہوں اور اس کی تیاری کر رہی ہوں یہاں میں بیگن کو پکا کر کے رکھ لے ہوں اور انڈیکشن پر پک جاتا ہے میرا بیگن پت چکا ہے اور اس کا میں سارا نکال لوں گے اوپر کا چلکا اور پیاج کٹ کر کے رکھی ہوں اور سبھی مکس کر کے میں بنا لے رہی ہوں بیگن کا بھرتا اور یہاں دال ابھی بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں چھوک لگانے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں تو میں چھوک لگا دے رہی ہوں اور لنچ کا تیاری کریب کریب ہو چکا ہے بھنڈی کا بھرتا بیگن کا بھرتا دال چاول روٹی یہ ہی سواج سیمپل لنچ میں رہے گا زیادہ کچھ میں بنائی نہیں ہوں اور لنچ بنا کر کے میں رکھ دی ہوں اور سبھی لوگ اب آہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں اور سبھی لوگ کھانا کھائیں گے اور یہیں پر میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تیسے لائک کریں سیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار رادے رادے جائے سری کرشنا اور ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تک تک کے لیے بھرتا